لَهُ أَيْطَلَى ظَبْي وَسَاقَى نَعَامَةٍ وَإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ وَتَقْرِيبُ تَدْخُلِ ظَلِعٍ اِذَا سَدْبَرْتَهُ سَدَّ فَرْجَهُ بِظَاقٍ فُوَيقَ الْأَرْضِ لَيْتَ بِأَعْزَلِ قَأَنَّ عَلَى الْمَتْنَيْنِ مِنْهُ اِذَنْ تَحَا مَدَا قَعَرُوسٍ اَوْ صَلَایَةَ حَنْزَلِ عمرو القیس اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے تو آگے کہتا ہے لَهُ أَيْطَلَى ظَبْي وَسَاقَى نَعَامَةٍ وَإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ وَتَقْرِيبُ تَدْخُلِ اَيْطَلَى یہ اَيْطَل تَسْنِیہ ہے بھئی تَسْنِیہ اَيْطَلَانِ نُونِ اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اَيْطَل اور اِطِل یہ کوکھ کو کہتے ہیں کوکھ بھئی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یہ پیٹ کے دونوں جانب کا نرم حصہ بھئی اوپر پسلیاں ہیں اور نیچے بھی ہڈی درمیان میں جو نرم حصہ ہے اس کو کوکھ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو اَيْطَل اور اِطِل بھئی زَبِيُن زَبِيُن ہِرَن کو کہتے ہیں بھئی سَاقَانَعَامَةٍ سَاقْ وَپِنْدْلِ بھئی سَاقَانِ یہ نونِ اضافت سے گر گیا یہ تَسْنِیہ ہے نَعَامَا شُطر مُرْب کو کہتے ہیں بھئی شُطر مُرْب اور جمع اس کی نعامات نعام اور نعائماتی ہے اِرْخَا اُسْرْحَانِ اِرْخَا دَوْرْدِے کو کہتے ہیں دوڑنا بھئی اور دوڑ دو قسم تھی بھئی ایک بھوڑا جب پوری رہستاد سے دوڑ رہا ہو وہ دونوں اگلے پاؤں اکٹھے ہی اٹھاتا ہے بھئی اس کے لیے لفظ آگیا رہا ہے تقریب وہ جو دوڑ ہے نا جس میں دونوں اگلے پاؤں اکٹھے اٹھاتا ہے حیوان اس کو تقریب کہتے ہیں بھئی تقریب اسی شیر میں آگیا رہا ہے اور اِرْخَا وہ دوڑ جس کے اندر دونوں قدم الگ الگ بھئی اور الگ الگ حل کی رختار سے جو دوڑتا ہے اور اگلا قدم جہاں اٹھاتا ہے این تقریبا اسی جگہ پر پچھلا قدم وہ پھر رکھتا ہے حیوان بھئی تو اس کو اِرْخَا کہتے ہیں اِرْخَا وہ حل کی رختار سے دوڑ بھئی سرحان سرحان بھیڑیے کو کہتے ہیں بھئی بھیڑیا تقریب میں نے ابھی ذکر کر دیا وہ تیزہ ساتھ سے دوڑنا جس میں دونوں قدم جانور اکٹھے اٹھاتا ہے اور تطفل تطفل لومڑی کے بچے کو کہتے ہیں تطفل تو کہتے ہیں امرو قیف لَهُ اَعْطَلَى زَبِيٌ وَسَاقَ نَعَامَتٍ وَإِرْخَا سِرْحَانٍ وَتَقْرِبُ تَدْخُلِ لَهُ اَعْطَلَى زَبِيٍ جی میرے گھوڑے کی جو دونوں کوکھے ہیں اَعْطَلَى زَبِي حِرَن کی کوکھوں کی طرح ہیں یعنی یوں کہ پیٹ کہہ لیں کیا کہہ لیں پیٹ اس کا جو پیٹ ہے وہ ہیرن کے پیٹ کی طرح ہے ہیرن کا پیٹ دونوں جانب سے اگر دیکھا جائے ہیرن کا پیٹ تھوڑا سا اندر کو ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اور پیٹ کا کھولا ہونا یا بڑا ہونا یہ عیب شمار ہوتا ہے گھوڑے کے اندر تو گھوڑے کی تاریخ کی کہ اس کا پیٹ کیا ہے پتلا ہے اور وہ دبلہ ہے بھئی لہو اے پلازہ بین اس کی ہرن کی طرح کی کوکھے ہیں وَسَاقَ نَعَامَتٍ اور شتر مرخ کی پندلیاں ہیں دونوں پندلیاں کس کی طرح ہیں شتر مرخ کی طرح تو گھوڑے کی پندلیوں کو تشریف دے رہے شتر مرخ کی پندلیوں کے ساتھ سیدھا ہونے میں اور مضبوط ہونے میں اور چھوٹا ہونے میں سیدھی مضبوط اور چھوٹی ہوں گھوڑے میں کہتے ہیں پسندیدہ یہ ہے کہ اس کی پندلی چھوٹی ہو زیادہ لنگی نہ ہو اور باقی پاؤں کا حصہ لمبا ہو لیکن پندلی نسبت کیا ہو چھوٹی ہو کہ اسے دوڑنے میں آسانی بہتر اور دوڑتا ہے اسے اچھا تو بس یہ تو جو ان چیزوں کے ماہر ہوں گے کچھ تھوڑا بہت معمولی صحیح فرق ہوتا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بھئی تو اس کے لئے شتر مرخ کی پندلیاں ہیں وَإِرْخَعُ سِرْخَانِ اور بھیڑیے کی طرح اس کا ہلکہ دوڑنا ہے بھیڑیے یہ جو ہلکی رختار سے دوڑنا ہے یہ سب سے بہترین اس میں کہتے ہیں بھیڑیے کی دوڑ ہے تو اس کے ساتھ تشریدی کہ جب ہلکی رختار سے دوڑتا ہے تو اس کی دوڑ کس کی طرح ہوتی ہے بھیڑیے کی طرح وَتَقْرِيبُوا تَجْفُلِي اور جب یہ تیز رختار سے دوڑتا ہے تو ایسے دوڑتا ہے جیسے لومڑی کا بچہ ہوتا ہے یعنی بسلانا یہ جاتا ہے کہ گھوڑے کے دوڑنے کے مختلف انداز ہیں لَهُ أَيْتَلَىٰ ذَبِيُونَ وَسَاقَانَعَامَتِنُ وَإِرْخَاعُ سِرْخَانِنُ وَتَقْرِيبُوا تَجْفُلِي اس گھوڑے کی جو ہے وہ دونوں پہلو جو ہیں وہ ہیرن کی طرح ہیں وَسَاقَانَعَامَتِنُ اور اس کے جو ہے شطر مرک کے دو پندلیوں کی طرح ہیں اس کی پندلیاں ہیں وَإِرْخَاعُ سِرْخَانِنُ اور بھیڑی کی طرح اس کی ہلکی دوڑ ہے وَتَقْرِيبُوا تَجْفُلِي اور لُمڑی کے بچے کی طرح اس کی تیز رفتار ہے تیز دوڑ ہے تو ایک ہی شیر میں دیکھو چار تشبیحات دیں بھئی چار تشبیحات زَلِعِنْ اِذَا تَدْبَرْتَهُ سَدَّ فَرْجَهُ بِظَافِنْ فُوَيقَلْ اَرْضِ لَيْسَبِعَا زَلِعَ زَلِعَ بھئی زَلِعَ کہتے ہیں بھاری سینے اور مضبوط پہلوں والا جو جانور ہو جانور کا سینہ اور پسنیاں مضبوط ہوں بھاری سینہ ہو تو اس کو زَلِعَ زَلِعَ کہتے ہیں زَلِعَ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے وہ فرماتے ہیں بھر کوئی اونٹ خریدنا چاہے تو زَلِعَ دیکھے بھئی زَلِع بھئی جو بھاری سینے والا مضبوط ہے اچھا جی اِذَا اَسْتَدْ بَرْتَهُ استدبار بھئی استدبار کا ایک معنی ہے پشت کرنا آپ نے فقہ کے اندر پڑا ہوگا کہ قضاء حاجت کے وقت نہ استقبال قبلہ ہونا چاہیے اور نہ استدبار قبلہ ہونا چاہیے تو یہ استدبار کا معنی ہے پشت کرنا اور استدبار کا ایک معنی ہے پیچھے کی طرف سے دیکھنا بھئی پیچھے کی طرف سے دیکھنا جیسے حیوان وغیرہ کو خریدتے ہیں تو عموماً اس کے پچھلے حصے کو دیکھتے ہیں اگر وہ حصہ مضبوط ہے گوش سے پور ہے معلوم ہوا حیوان خوب صحت مند ہے بھئی سمجھے آیا بھئی تو یہ پیچھے سے دیکھنا اس کو کہتے ہیں استدبار استدبار صد ہے صد کا معنی ہے بند کر دینا روک دینا فرجہو فرج انہوں کہتے ہیں کشادگی کو کشادگی تو گھوڑے کی اگلی دو جو ٹانگیں ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے جو کشادگی ہے اس کو بھی فرج کہتے ہیں اسی طرح اس کی پچھلی دو ٹانگوں کے درمیان جو کشادگی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں فرج کہتے ہیں بِزَعَفِن زَفَعَفِن کا معنی ہے زیادہ ہونا زَفَعَفِن زَفَعَفِن زیادہ ہونا کثیر ہونا تو زافی زافی اسی سے ہے کثرت والا اور یہ صفت ہے محضوف محضوف ہے بِزَنَبِن بَعْفِن زَنَبْ دُم کو کہتے ہیں بھئی دُم کو یعنی خوب کثیر بالوں والی دُم ہے فُوَيْقَ الْعَرْضِ فُوَيْقَ یہ تصغیر ہے فوق کی فوق کا کیا معنی؟ اوپر فُوَيْقَ کا معنی؟ تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا اوپر فُوَيْقَ الْعَرْضِ بھئی یاد رکھ یہ گھوڑے میں چھوٹی دُم ہو یہ بھی عیب اور حد سے زیادہ لمبی دُم ہے زمین پر بال گھسٹ رہے ہیں وہ بھی نہ پسندیدہ البتہ لمبی دُم ہو کثیر بالوں والی ہو اور زمین کے قریب تک ہو لیکن زمین پر نہ لگ رہی ہو بھئی یہ دُم پسندیدہ ہے تو اس لئے کہا بھی فُوَيْقَ الْعَرْضِ کثیر بالوں والی دُم ہے زمین سے تھوڑی تھی انچی لَيْسَ بِيْعَزَلِ اعزل کہتے ہیں وہ حیوان جو عادتاً اپنی دُم کو ایک طرف ٹیڑا کر کے رکھتے ہیں بات حیوانات کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی دُم کو ٹیڑا رکھتے ہیں ایک طرف اور یہ بھی گھوڑوں کے اندر عیب شمار ہوتا ہے گھوڑوں کے اندر تو کہا لَيْسَ بِيْعَزَلِ وہ آزل نہیں ہے ٹیڑی دُم والا نہیں ہے وَلِعِنْ اِذَا سَدْ بَرْتَهُ سَدَّ فَرْجَهُ بِذَافِنْ فُوَي قَلْ أَرْضِ لَيْسَ بِيْعَزَلِ کہ میرا وہ بھوڑا جو ہے وہ بھاری سینے اور مضبوط پسکیوں والا ہے اِذَا سَدْ بَرْتَهُ جب تو اس کو پیچھے سے دیکھے گا تو سَدَّ فَرْجَهُ تو وہ پُر کر دیتا ہے اِذَا سَدْ بَرْتَهُ جب تو اس کو پیچھے سے دیکھے گا سَدَّ فَرْجَهُ بِذَافِنْ تو وہ پُر کر دیتا ہے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کی کشادگی کو بِذَافِنْ ایک ایسی کثیر بالوں والی دُم کے ساتھ وَيْقَ الْأَرْجِ جو زمین سے تھوڑی سی اونچی ہے لَيْسَ بِعَزَلِ اور وہ بھوڑا آزل بھی نہیں ہے ٹیڑی دُم والا بھی نہیں ہے كَأَنَّ عَلَى الْمَتْنَيْنُ مِنْهُ لِذَنْتَحَ مَدَاكَ عَرُوسٍ اَوْ صَلَایَةَ حَنْزَلِي كَأَنَّ عَلَى الْمَتْنَيْنِ بعض کتابوں میں یہاں دوسرا مصرہ ہوگا بھئی بعض میں کَأَنَّ سَرَاتَهُ لَدَ الْبَيْتِ قَائِمًا یہ ہے ہوگا بعض کتابوں میں بھئی تو بعض اشعار میں جو یہ روایت آئی ہے بعض میں یہ مصرہ ہے کَأَنَّ سَرَاتَهُ لَدَ الْبَيْتِ قَائِمًا پہلا مصرہ اور بعضوں میں یہ جو لکھا ہوا ہے کَأَنَّ عَلَى الْمَتْنَيْنِ مِنْهُ اِذَنْتَحَا اچھا مطل آپ جانتے ہیں کمر کو کہتے ہیں مَتْنَيْنِ دو کمریں بھئی کمر تو ایک ہی ہوتی ہے مراد یہ ہے کہ زیر کی ہڈی کی ایک طرف کی حصے کو ایک کمر قرار دے دیا اور دوسری طرف کی حصے کو دوسری کمر قرار دے دیا اِذَنْتَحَا انتحا کا کیا مانا یہ کہیں آیا ہے کہاں یہ خرشت بها امشی تجرر وراءنا کیا تھا؟ علا تجرر علا اثرائنا زیل مرتیم مرحل آگے وَأَمَّا أَجَوْنَا خَاحَتَ الْحَيْلِ وَانْتَحَا بِنَا بَتْمُقَفْتٍ ذِحِقَافٍ آقا وَانْتَحَا کیا مانا تھا؟ اعتماد کرنا اعتماد کرنا لیکن یہاں اس کا مانا ہے سامنے آنا یا کھڑے ہونا سامنے آنا اسی طرح اس کا ایک مانا ہوتا ہے کھڑا ہونا دونوں یہاں جو بھی آپ کو مناسب لگے مَدَاق بھئی مَدَاق داکا یا دوکو دوکن کا مانا ہوتا ہے پیسنا بھئی عربی میں داکا یا دوکو دوکن پیسنا کوٹنا تو مَدَاق بھئی اس میں ذکر سیغ ہے پیسنے کی جگہ بھئی قدیم زمانے میں آج بھی باب دے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہوں گے چیزوں کو پیسنے کیلئے پتھر کی سیل ہوتی ہے ہموار تھی بھئی اور اس کے اوپر وہ لوگ مثالہ مثالہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پیستے ہیں بھئی اس کو کہتے ہیں مَدَاق بھئی وہ پیسنے کی چیز آلہ پیسنے کی جگہ جی تو مَدَاق عارض اور عارض کہتے ہیں دلہن کو دلہن کو مَدَاق عارض ہیں اور اَوْ فَلَایَةَ حَنْزَلِ فَلَایَةَ یہ بھی اسی کا نام ہے بھئی وہ پتھر کی سیل جس پر چیزوں کو پیسنے جاتا ہے اس کا ایک نام فَلَایَةَ بھی ہے فَلَایَةَ حَنْزَلْ بھئی حَنْزَلْ کسے کہتے ہیں اندرائن بھئی کہاں گزرا ہے کَانِ قَعَنَّ عَلَى الْمَطْنَيْنِ مِنْهُ اس گھوڑے کی دو کمروں پر دو کمر کمر پہ ایک ہے بارحال میں نے بتلا دی ہے دونوں جانب کو ریش کی ہڈی کے دونوں جانب کو ایک ایک کمر قرار دے دیا تو بارحال آپ وہی ترجمہ کر لیں کمر والا قَعَنَّ عَلَى الْمَطْنَيْنِ مِنْهُ گویا کہ اس گھوڑے کی کمر پر مَدَاق عَارض ہیں یہ قَعَنَّا کا اسم ہے قَعَنَّا کی خبر ہے یاد رکھی جو جار مجرور ہوتے ہیں جار مجرور یہ اول تو کسی سے جڑ جائیں گے اور یاد رکھی یہ جب آئیں تو یہ خبر تو بن سکتے ہیں مبتدہ کبھی نہیں بن سکتے اگر یہ شروع میں بھی آ جائیں سمجھ جائیں یہ کیا ہے خبر ہے مقدم ہو سکتے ہیں مبتدہ نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر یہ اِنَّا اَنَّا کا اَنَّا وغیرہ کے بعد آ جائیں تو بھی یہ ان کی خبر ہوں گے ان کا انسان نہیں ہو لہٰذا اسم پھر آگے آئے گا مثلا میں کہتا ہوں اِنَّا فِدَّارِ رَجُلًا دیکھا یہ فِدَّار کیا ہے اِنَّا کی خبر مقدم اور رَجُلًا یہ کیا ہے اسمیں لہٰذا آپ سے کوئی پوچھے یہ رَجُلًا کیوں منصوب پڑا آپ کیا کہیں گے یہ اِنَّا کا اسمیں مؤخر ہے تو یہاں بھی اسی طرح قَعَنَّا کے بعد جار مجرور آیا یہ اس کی خبر مقدم ہے اور آگے مَدَا کا عَرُوسٍ یہ کیا ہے اس کا اسمیں مؤخر بھئی گویا کہ اس گھوڑے کی کمر پر مَدَا کا عَرُوسٍ دُلْحَن کی وہ خوشبو وغیرہ پیسنے والی سل ہے اسی پر آرہا خوشبو وغیرہ بھی پیستے مختلف قسم کی قدیم زمانے میں جو ہوتی تھی سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی جیسے مہندی ہے بھئی مہندی بھی تو رنگ بھی اور خوشبو بھی ہوتی ہے یا نہیں اس کی تو اس کو بھی پیسا جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی خوشبویں بغیرہ ہوں گی جو پیستے ہوں گے ان سلوں پر تو جیسے دُلْحَن کی وہ سل ہوتی ہے اس کی طرح ہے اس گھوڑے کی کمر پر گویا کہ دُلْحَن کی خوشبو پیسنے والی سل ہے تو گھوڑے کی یاد رکھئے گھوڑے کی کمر پسندیدہ ہے جب وہ گوشت سے پر ہو اور ہموار ہو اگر گھوڑا کمزور سا ہے دبلہ پتلا ہے تو اس کی ریڑ کی ہٹی نکلی ہوئی ہوگی اور یہ سخت نہ پسندیدہ ہے بھئی یہ تو سواری میں بڑی تکلیق ہوگی بلکہ اس کی کمر آپ زین وغیرہ بھی رکھیں گے وہ تو زخمی ہو جائے گی تو جتنی ہموار وہ اتنی پسندیدہ ہے تو اسی لئے کہا گویا کہ اس کی کمر پر کیا ہے دُلْحَن کی خوشبو پیسنے والی سل ہے اَفْسَلَا يَعْتَ حَنْزَلِ یا حَنْزَل کو پیسنے والی سل ہے حَنْزَل کو وہ سل جس پر حَنْزَل کو پیس توڑ کر پوٹ کر اس کے بیج نکالے جاتے ہیں یا وہ سل جس پر حَنْزَل کے بیجوں کو پیسا جاتا ہے میں نے بتلایا تھا حَنْزَل یہ بڑا کڑوا پھل ہے اور ویسے تو حیوانات بھی اس کو نکھاتے تو اسے دوائیاں وغیرہ شاید بناتے ہو کہیں کسی جگہ کام آتا ہے اچھا تو اس کی کمر پر دُلْحَن کی خوشبو پیسنے والی سل ہے یا حَنْزَل پیسنے والی سل ہے کَبْ اِذَنْتَحَا جب وہ کھڑا ہو جب وہ کھڑا ہو تو آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ اس کی کمر پر دُلْحَن کے خوشبو پیسنے والی سل پڑی ہے یعنی اس کی طرح ہموار ہے اور دُلْحَن کی کہا دُلْحَن کی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سل نئی ہوگی اور چمکدار ہوگی تو اسی طرح یہ گھوڑا بھی میرا نوجوان ہے اور اس کی کمر بھی بڑی چمکدار ہے تو جب گویا کہ اس کی کمر پر جس وقت یہ سامنے آئے میں نے بتایا نا دو مانا انتحا کا سامنے آنا اور کھڑے ہونا جب وہ سامنے آئے یا جب وہ کھڑا ہو تو گویا اس کی کمر پر دُلْحَن کے خوشبو پیسنے والی سل ہے خنزل پیسنے والی سل ہے قَعَنَّ دِمَعَ الْحَادِيَاتِ بِنَحْرِهِ عُوْفَارَةُ حِنَّا اِمْبِشَيْ بِمْمُرَجَّلِهِ دِمَعَ جمع ہے دم کی دم کی دم خون کو کہتے ہیں بھئی اور حادیات جمع ہے حادیتن کی اور حادیہ رہنمائی کرنے والی دیکھا حدایہ دیسے نا حادی کس کو کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا جو آگے ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے اور قوم اس کے پیچھے اس کو حادی کہتے ہیں اسی طرح حیوانات کے گلے کے اندر ان کے ریورڈ میں جو گائے وغیرہ آگے ہوں ان کو حادیات کہتے ہیں جیسے حادی آگے ہوتا ہے قوم کے رہنمائی کرتا ہے اسی طرح یہ آگے والی گائے بھی گویا حادیات ہیں یہ جس طرف کو دور لگاتی ہیں سارا ریورڈ ان کے پیچھے ادھر ہی کو چلتا بھاگتا جاتا ہے تو وہ حادیات ہیں بینہر ہی نہر کہتے ہیں یہ سینے کا اوپر والا حساب جانتے ہیں اونٹ کو نہر کرتے ہیں یہ آپ اپنے اگر گردن پر دیکھیں یہ ایک بڑا نرم حصہ ہے گڑھا سا پڑا ہوا ہے بلکل گردن کے نیچے سمجھ میں ہے تو یہ یہاں پر اونٹ کے یہ حصہ یہاں پر نیزہ مارا جاتا ہے اس سے اس کا سارا خون نکل جاتا ہے اور تو یہ مراد یہاں سینے کا اگلا حصہ ہے اوپر والا حصہ ہے رسارہ رسارہ کہتے ہیں عرق اور نچوڑ کو بھئی کسی چیز کو نچوڑا جو عرق نکلا نچوڑ نکلا اس کو رسارہ کہتے ہیں خنہ بھئی خنہ خنہ نون مشدد ہے بھئی یہ مہندی کو کہتے ہیں مہندی اردو میں تو خنہ ہے نا نون کی تقفیف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں نون کی تقفیف کے ساتھ نہیں ہے یاد رکھنا نون مشدد ہے بھئی خنہ مہندی کو کہتے ہیں شیب شیب یاد رکھئے اس شیب بڑھاپے کو بھی کہتے ہیں بالوں کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں اور سفید بالوں کو بھی کہتے ہیں بڑھاپا بالوں کی سفیدی اور سفید تو یہاں سفید بال مراد بھئی مرجل مرجل ترجیل سے ہے ترجیل رجل یا رجل ترجیل کا معنی ہے بالوں کو کنگی کرنا کنگی کرنا تو مرجل اس میں مفعول ہے کیا معنی ہوا کنگی کیے ہوئے امرال قیف پہلے ذکر کر چکا کہ میں صبح صویرے نکلتا ہوں کیا آیا تھا وہاں شیب کیا آیا تھا وَقَدْ اَقْتَدِي وَتَّيْرُفِي وُقُنَاتِهَا بِمُنْ جَرِدٍ قَيْدِ الْعَوَابِدِ حَيْكَلِ قَيْدِ الْعَوَابِدِ میرا یہ گھوڑا کیسا ہے میرا یہ گھوڑا کیسا ہے میرا یہ گھوڑا کیسا ہے قَيْدِ الْعَوَابِدِ جنگلی جانوروں کے لیے پاؤں کی بیڑی ہے یعنی ان کو قید کرنے والا ہے جس کے پیچھے لگ جائے اتنی رفتار والا ہے کہ پھر وہ بچ نہیں سکتا تو ذکر کر رہا ہے کہ ان جنگلی گائے وغیرہ کا ہم شکار میں شکار کرتا ہوں اور یہ یہ گھوڑا اتنا برقرفتار ہے کہ جس جب میں شکار کے لیے اس پر جنگلی گائے کے پیچھے دوڑتا ہوں تو یہ مجھے لمحوں کے اندر ریورڑ کے پچھلی نہیں اگلی گائے تک پہنچا دیتا ہے حادیات کہا اگلی گائے تک پہنچا دیتا ہے اور پھر ان گائے کو میں نیزے مار کر گراتا ہوں تو جب ان کو نیزے لگتے ہیں ان کا خون کچھ چھینٹے وغیرہ اس گھوڑے کے بھی سینے پر لگتے ہیں تو وہ اس سینے پر لگا ہوا جو خون ہے اس گھوڑے کے وہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے کنگی کیے ہوئے بالوں میں مہندی کا رنگ چمک رہا ہوتا ہے دیکھو عجیب تشبیح بھئی شکار کر رہا ہے اور شکار بھی کس کو کر رہا ہے جو ریورڑ کے آگے دوڑنے والی ہیں سب سے آگے ہیں ان کو بھئی گویا کہ ریورڑ کے آگے دوڑنے والی جنگلی گائوں کا خون جو ہے بھی نہ ہری ہی اس گھوڑے کے سینے پر وہ یوں لگ رہا ہے جیسے کہ ترجمہ میں آخر سے کروں گا لفظی ترجمہ وہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کنگی کیے ہوئے سفید بالوں میں مہندی کا عرق ہو جیسے کنگی کیے ہوئے سفید بالوں میں مہندی کا عرق ہو اس طرح چمک رہا ہوتا ہے گویا کہ ریورڑ کے آگے دوڑنے والی جنگلی گائوں کا خون جو ہے بھی نہ ہری ہی اس گھوڑے کے سینے پر اصارتو حنائن بھی شایدی مرجلی وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ سفید کنگی کیے ہوئے سفید بالوں پر مہندی کا عرق ہو چلیے بس بھئی حالہ والمراہ اللہ علم بھی حقیقت ترمکالہ مانا سمجھ میں آگیا بھئی اچھی طرح